جس کو ایک نام دے دیا گیا ہے کہ بلیک کورٹ ورسیز وائٹ کورٹ مجھے یہ اس بات پر زیادہ فقر ہے کہ میں ایک پریکسنگ لائر رہا ہوں اور ابھی بھی الحمدللہ پریکسنگ لائر ہوں سب معاملات ہوگے ایڈمیسٹریشن ٹوٹلی فیل ہوگی اس بات کو بھی ہم نے مان لیا میڈیا میں صرف تصویر کا ایک روک پیش کیا گیا ہے We know law, we are the protectors of law سپریم کورٹ کے اجاز ان کی سپرویئن میں ایک جوڈیشل کمیشن قیم ہونا چاہیے گا اسلام علیکم پرگام ہے بار روم اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ میا رحمان ناظرین اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج پھر ہم آپ کے پاس جو مہمان لے کر آئے ہیں یہ لہور ہائی کورٹ بار کیلئے الیکشن کونٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اور ایز اپ پریزیڈنٹ یہ الیکشن کونٹیسٹ کر رہے ہیں آج جو ہمارے صاحب مہمان ہے ان کا نام محمد مقصود بوٹر ہے آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم بوٹر صاحب جی والے محمد صاحب بوٹر صاحب کیا حال ہے ٹھیک تھا کہیں پھر خریت میں ہے صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پروگرام میں مدعو کیا میں آپ کا مشکور ہوں بوٹر صاحب میں چاہر ہوں کہ آپ ہمارے بیورز کو جو اینا تھوڑا ساپنی لوگ پروفیشن کے جو اینا بیک گراؤنڈ آپ انہیں بتا دیں ویسے تو میرا تعلق گوڑا مالا سے ہے گوڑا مالا سیڈی کے ساتھ ہی میرا گاوہ ہے تو لوگ کرنے کے بارے نائنٹی تھری میں میں نے لہور سے پریکٹس کا آغاز کیا اور تقریباً کوئی دس سال وقالت کے بعد میں نے سیکٹری لہور بار کا الیکشن کنٹسٹ کیا دوزار چار میں سیکٹری لہور بار اور اس کے بعد پھر الجن پنجاب بار کانسل کا ڈیش کیا دی ممبر تو میں ٹیسے نمبر پہ نمبر پہ لیکٹ ہوا اور ویری نیکس یر لکیلی المیہ کی مہربانی سو دوسروں سے میں ممبر پاکسان بار کانسل اربی دوسرین لہور بیورز کو پاکسان بار کانسل وڈیش کیا اور ابھی نیکس یر یعنی دوزار بیس تاک ممبر پاکسان بار کانسل اچھا بھٹر صاحب پولٹیکل سائٹ پہ یا اس کی ڈسکشن پہ جانے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ جو آج کل کرنٹ افیر بہت زیادہ ہر طرف گہمہ گہمی ہیں جس کو ایک نام دے دیا گیا ہے کہ بلیک کوٹ ورسیز وائٹ کوٹ جو ہر طرف آج کل یہی بات چاہ رہی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ دے دے کرنٹلی کہ وہ معاملات کہاں تک پہنچی ہیں اور ان معاملات کی کیا وجہ بنی کہ وہ معاملات اس حد تک آ چکے ہوئے ہیں میرے سے پہلے تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میری انٹروڈکشن یہ نہیں ہے کہ میں نے کب کب الیکشن لڑایا اور کون سعودہ لیا بلکہ مجھے یہ اس بات پہ زیادہ فخر ہے کہ میں ایک پریکسنگ لائر رہا ہوں اور ابھی بھی الحمدللہ پریکسنگ لائر ہوں اور میں دوزار نائنٹی نائنٹی تھری سے لے کر آج تک صرف وقالت ہی کرتا ہوں اس پہ مجھے زیادہ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک پریکسنگ لائر ہوں اب جو آپ نے سوال پوچھا وہ آج کل کرنٹ ایشو یہی ہے سب سے بڑا ایشو یہ ہے ایسے نہیں ہے کہ کالا کوٹ ورسز بلیک وائٹ کوٹ یہ ایسا نہیں ہے یہ انفرچنلی ایک انسیڈنٹ ہوا کوئی تقریباً ایک ماہ پہلے جس میں ہمارے ایک وکیل صاحب پی اے سی میں گئے اور وہاں کوئی انٹورڈ ایشو بن گیا جس کی وجہ سے بعد میں ریسکو کرانے کے لیے کچھ اور وکل آ گیا لیکن ادھر کوئی انسیڈنٹ ہوا جس میں ہمارے لائرز کو بیٹلی ٹورچر کیا گیا اس کے بعد وہ باقی لائرز کو جب پتا چلا تو وہ وہاں پیچھے گئے پولیس کو انفارم کیا پولیس ایف ای آر نہیں کر رہی تھی پروٹیس کیا خیرہ نہیں ہو ایف ای آر لاج ہو گئے ایف ای آر لاج ہونے کے بعد بڑا ضروری تھا کہ اس میں پراپرلی انویسٹگیشن ہوتی اور جو کلپرٹس ہیں ان کو گفتار کیا جاتا ہے لیکن باوجود بیسٹ ایفرٹ کے اور مختلف جگہ پہ پروٹیس کرنے کے باوجود اتھاریڈیز کو اپروچ کرنے کے باوجود کوئی بھی کلپرٹ جو ہے وہ گفتار نہ ہو مینوائل کوئی نگسیشن کی باتیں بھی چلنے کے لیے کہ چلیں اس معاملے میں کوئی انٹرفیر کر کے اس کو ریزال کر دیا جائے مطلب مضاحمت سے نہیں آپ نے کہا مفامت سے ہم جو ہے اس کی معاملے کو نہیں ہم نے لیگر ریم ڈی کے لیے بھی ایفٹ کی اور ساتھ میں پھر انٹرفیر کیا گیا کہ چلیں اس میں کوئی میڈ وے نکالنے اس میں جو ایف ایکٹریز تھے لوئیرز یا جو انجر تھے انہوں نے جو مجھے بتایا انہوں نے کہا جی پی ای سی والوں نے ایک سہولت کا وعدہ کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم ایم ایو ایس آئن کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک علیہ دا کاؤنٹر بنا دیتے ہیں جہاں پہ آپ کو سیپریٹلی ڈیل کیا جائے گا خیر میں نے کہا یہ چلیں یہ یہ ایشو جو ہے بار لیول پہ ریزال ہو رہا ہے اور یہ صرف پرسنل نہ یہ لڑائی تھی نہ پرسنل یہ سلوشن ہے اور وہ ایک کمیونٹی کو ایک اگر یہ بات یہ چل نکلی ہے کہ معاملہ اتنا وائڈر ہو گیا ہے کالا کوٹ اور وائڈ کوٹ تو اس کو ریزال ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ ہاسپیٹل میں جس وجہ سے یہ ایشو بنا اس میں انہیں کوئی فیور دے دی جاتی ہے ٹھیک ہوگی تو میں نے کہا جی یہ تو ہر اچھی بات ہے یہ ہو جانا چاہیے ابھی یہ باتیں چل نہیں رہی تھی کہ جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا اس سے ایک دن پہلے یہ ڈاکٹر ریفان کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے ویڈیو میں جو گفت ہوا ہے بڑی خوفناک تھی بڑی پورتشدد تھی مجھے یاد ہے کہ اس دن میں ہماری ایک انسمنٹ تھی تو اس میں مجھے بات کرنے کا موقع ملو تو میں نے وہاں یہ گفتو کی کہ یہ ڈاکٹر ریفان یہ ہمارا کیوز ہے اس کو فوراں گرفتار کر لینا چاہیے یہ کسی بڑے انسیڈنٹ کا پیش گہمہ ہو سکتا ہے اس کی یہ بات ہے اس کو فوراں گرفتار کرنا چاہیے ایجنسیز کے پاس بھی یہ ویڈیو ہے لیکن انفارچنلی ایڈیا پہ بھی وہ والی ویڈیوز تو وائرل ہو گئی ہیں جہاں پہ سختی سے نبڑنے کی بات کی گئی ہے لیکن جو میں نے بات کی میں نے کہا ہمیں اکارڈیوٹوڑا چلنا چاہیے اس کے خلاف لیگر ایم ڈی سیکھ کرنی جائے اور ایتھارڈی سے میں نے ڈیمانڈ کی کہ اس کو گفتار کر لیا جائے ہمارا یہ موقف تو لائم لائٹ ہوا ہی نہیں ٹیک ہے کسی نے بادر نہیں کیا سپیشل برانچ کی رپورٹ بھی تھی کہ اس ویڈیو کی وجہ سے کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہے اس میں پولیس بری طرح فیل ہوئی ہے پرمیشنل گورنمنٹ کو میں کہتا ہوں کہ وہ اس میں بری طرح فیل ہوئی ہے اس پہ توجہ نہیں دی گئی کہ شاید یہ خود چاہ رہے تھے کہ اس طرح کا کوئی بڑا واقعہ ہو کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ عام لائیرز کو بتا تھا وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ الیکشن کا بائی کارڈ کر دینا چاہیے اگر ہم اپنے لئے انصاف نہیں اصل کر سکتے تو ہمیں کیا فائدہ ہے ایسی لیڈرشپ کا ہمیں کیا فائدہ ہے ان الیکشنز کا ہم اپنے لئے انصاف نہیں دے سکے تو میں نے یہ بھی اس دن بات کی وقوع سے پہلے کہ الیکشن کا بائی کارڈ ہی یہ سلوشن نہیں ہے یہ الیکشن ہماری طاقت ہے الیکشنز کو ہونا چاہیے لیکن ہم اپنی ڈیمانڈ کو لیگل سائٹ پہ پریس کریں ہم اس کو جوش سے نہیں ہوش سے کام لیں یہی میرے اور میں سمجھتا ہوں بار میں جتنے ذمہ داران ہوتے ہیں سینئرز ہوتے ہیں اور سپیشلی ہوتے داران ان کی یہ سوچ ہونی چاہیے ینگ بچے ہیں جوان خون ہیں ابھی ان کا ایکسپیرنس نہیں ہے ہمیں ان کی اس ڈیمانڈ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تکڑےوں کے بات کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اس دن لاہور بار کا پروٹیسٹ پی ای سی کی طرف یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس میں پولیس بھی چاہ رہی تھی ہو انتظامیاں بھی چاہ رہی تھی اور اور کچھ خفیہ طاقتیں بھی چاہ رہی تھی کہ وکیل کوئی ایسی گلتی کریں کہ ہم ان کو گردن سے پکڑیں اور یہ انجانے میں وہ کلا بغیر سوچے سمجھے یہ ادھر چل پڑے رستے میں روگ لینا چاہیے تھا یہ جو ٹیر گیس وہاں پی ای سی میں استعمال کی گئی یہ لوٹی چارج ادھر کیا گیا یہ رستے میں کر لیتے ہیں میں بھٹو صاحب آپ کی بات کو تھوڑا سمجھے مطلب شورٹ لگے تو ٹھیک ہے اس کے بعد معاملہ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ای سی گئے وہاں پھر جو حالات سی سی ٹی ویڈیوز آئیں پھر دوسری ویڈیوز آئیں ڈاکٹرز کی طرف سے کہ وہ کر رہے ہیں پھر وکلا یہاں ریاکشن کر رہے ہیں پھر وکلا مار رہے ہیں ڈاکٹرز مار رہے ہیں وہ سب معاملات ہوگے ایڈمیسٹریشن ٹوٹلی فیل ہوگی اس بات کو بھی ہم نے مان لیا لوگ یہ ایڈمیسٹریشن چاہ رہی تھی کہ ہم ٹکرائیں آپس میں وہ سب چیزیں ہوگی میرا اب مطلب سوال آپ سے مطلب اب یہ ہے کہ اب اس وقت جو ہماری لیڈرشپ ہے پاکستان بار آپ کو دیکھ ممبر ہیں پنجاب بار لہور ہائی کٹ بار لہور بار وہ اس وقت اس معاملے کو حل کرنے پہ کہاں پہنچی ہے کس حد تک وہ گئی ہیں اس معاملے کو currently ابھی کیا سیچوئیشن ہے ایک تو میاں صاحب میرا شکوہ ہے میڈیا سے بھی میڈیا میں صرف تصویر کا ایک روخ پیش کیا گیا ہے بلکل ٹھیک میڈیا نے یہ دکھائی نہیں ہے کہ وقلا پہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا وقلا ایوان عدل سے نکلے ہیں تو ادھر ڈاکٹرز جو ہیں وہ انتظامیہ ساری اپنی تیاریاں کر رہی تھی آگے سے کاؤنٹر کرنا ہے کس طرح اٹھائے کرنا ہے اور بری طرح وقلا کو تشدد کیا گیا ابھی تک کوئی ایک بھی پیرامیڈکس کوئی پولیس والا یا کوئی ڈاکٹر کوئی انجرٹ سامنے نہیں آیا اچھا میں بلکل صاحب میں آپ کی بات میرا کوئیسٹن پھر سیم ہے میرا آنسر مجھے ہی چاہیے دیکھیں پلس نائنٹی پلس لائرز کو اریسٹ کر لیا گیا ان کو ماسک پنا کر بدترین صورتحال میں انہیں کورٹ میں پرزینٹ کیا گیا ان کے ساتھ بدترین بدترین ان کے ساتھ برطاؤ کیا جا رہا ہے دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ باہر اور بینچ گاڑی کے دو پہ یہ ہے ہاں جی انفرچنلی ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ باہر تو ہمیشہ عدلیہ پہ جربی مشکل وقت آیا وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑی رہی ہے لیکن اس دفعہ پھر پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ آج پھر باہر پہ مشکل وقت آیا ہے تو عدلیہ ہمارے ساتھ بلکل کوپریٹ نے کر لیا عدلیہ نے اپنے آپ کو بلکل بیک فٹ پہ کر لیا بھئی بڑا آسان کام تھا کہ جتنے بھی کلپریٹس ہیں چاہے وہ وکلا میں ہیں چاہے ڈاکٹرز میں ہیں چاہے وہ انتظامیہ میں ہیں سب کلپریٹس کو ایک جیسی ٹیٹمنٹ دے دی جاتے ہیں سی سی ٹی وی لگ گئے ہیں ہر چیز نظر آ جاتی ہے اور میں آج بھی آپ کے پروگرام کے توسر سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ بغیر کوئی رائعت کیے ہر کسی کو اس معاملے میں انویسٹیگیٹ ہو اور جو جو بھی کلپریٹ ہو کسی کو بھی معاف نہ کیا جائے اور بلیو کریں کہ اگر کبھی اللہ کرے کبھی پاکستان میں اس طرح کوئی معاملہ ایمپارشل ہو کر انویسٹیگیٹ ہو تو آپ کو وکلہ کا قصور بہت کم نظر آئے گا آپ وکلہ کو تو صرف ان کا چہرہ غلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس لیے کہ یہ ایک ایسٹنگ پاور ہے کیا یہ میری بات درست ہے مجھے کافی لوگ کے ہمارا چہرہ ہمارا مطلب ظاہر ہے میں خود بھی ایک لائر ہوں ہمارا چہرہ اس لیے غلط کہ ہم اپنے حق کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں جب آگے سے کہ غلط کہہ رہا ہوتا ہے ہم خموش نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں کہ نہیں we know law we are the protectors of law ہمیں پتہ ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو پھر اس چیز کو ہمیں جیسے آپ نے کہا کہ اس تصویر کا دوسرا رخ دکھا کر پیش کر کیا یہ بات درست ہے جی دیکھیں جی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم برائی کے سامنے یا غلط کے سامنے یا الیگلٹ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے وہ الیگلٹی ہمارے ساتھ ہو یا سوسائٹی کے کسے بھی حصے میں ہو ہماری آواز وہاں خموش نہیں رہتی ہماری لاؤڈ آواز آپ سنتے ہیں لیکن انفارچنلی جب وکلا پر وقت آتا ہے تو میڈیا اور ایجنسیز یہ ہمیں برداشت نہیں کرتے اور میڈیا پتہ نہیں کیا بیٹا ہے مجھے نہیں پتا لیکن میڈیا کو انصاف کرنا چاہیے تصویر کے دونوں رخ دکھانے چاہیے اور دوسرا رخ آپ دیکھیں گے تو یہ بہت خوبصورت یہ کالا گوھٹ نہ صرف ہماری رسپیکٹ ہے بلکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان بنانے والے بھی وکیل ہیں پاکستان کا خواب بھی ایک وکیل نے دیکھا اور یہ اتنی ہی خوبصورت کمیونٹی ہے صرف اس میں جو پرولوم ہمیں آتی ہے کہ جب اس میں نان پروفیشنل انفارچنیٹلی چاہے وہ الیکٹ ہو جائیں یا ان کے ہاتھ میں الیکشن پروسس کا کچھ حصہ چلا جائے تو وہ صرف ہمیں پرولوم کرتی ہے اس لئے میں ہمیشہ اپنے ینگسٹرز کو نئے بانے ملک کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا تعلق فائل کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ بنائیں یہی آپ کی طاقت ہے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہو آپ کے ساتھ کوئی کرائم ہو آپ اسے لیگل سائٹ پہ لے کے جائیں آپ بالکل کوشش نہ کریں کہ ہم طاقتوار ہیں لہٰذا ہم فوری طور پہ اس پہ آپ نئی رزیسٹنس شو کریں اچھا پوٹرز صاحب میں آپ سے وہ میرا ایک سوال پیچھے کے فیلیر آف لیڈرشپ ہے بہت سی جگہوں پہ بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھ رہے ہیں ابھی تک نظر آ رہا ہے سٹل لیڈرشپ کو جیسا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں اس طرف وہ ویسا ہمیں ریزلٹ نے نظر آ رہا تو ینگ لائرز جو ہیں وہ بھی اب صرف لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت استعمال ہو چکے ہیں وہ اب سٹل ان کی آنکھیں لیڈرشپ کی طرف ہیں میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں آپ خود ایک الیکشن کونٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اور الیکشن میں آپ کو اللہ پاک موقع دیتا ہے ایز اپریزیڈنٹ لوہر ہائی کورٹ بار پہ مجھے وہ بتائیں کہ کون سی ایسی ریفارمز ہیں جو آپ آپ چلیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک سال کا ہی ٹینئور ہوتا ہے آپ اس کو فوراں کر لیں آپ ایسی کون سی ریفارمز ہیں جس کا آپ ایٹلیسٹ ڈریکشن سیدھی کریں گے کہ لیڈرشپ کی طرف سے ایسے جو فلاوز ہیں یا جو لیکنس ہے ان کی وہ نہ ہو میں سب سے پہلے جو بات میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ میں اپنے یونگ سٹر کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ آپ کا پرائیمری کام آپ کی پریکٹس ہے آپ کا پرفیشن ہے یہ لیکشن بائی پروڈکٹ ہے یہ چند دنوں کی ایکٹیوٹی ہے آپ اس کو فول ٹائم ایکٹیوٹی سمجھ کے حصہ تک نہ انوال ہو آپ کی اپنی طاقت آپ کے پرفیشنل میں ہے آپ جتنے اچھے پرفیشنل وکیل ہیں اتنی ہی آپ کی طاقت ہے آپ اس طاقت کو اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق استعمال کرتے ہیں لیکن جب آپ پرفیشنل میں دل جسپی نہیں لیتے صرف پورڈکٹس کی بات کرتے ہیں تو پھر چیزوں کو درست اینگل سے دیکھنے کے آپ قابل نہیں ہوتے آپ جب اس پرفیشنل کے ساتھ ہوں گے اپنی امانداری سے اس پرفیشنل سے تعلق بنائیں گے آپ اچھے فیصلے بھی کریں گے اپنی طاقت کو خوبصورت انداز سے استعمال کریں گے اور آپ کے پاس ایک بڑی اچھی جیجمنٹ ہوگی کہ میں نے کس ایشو پر کس انداز سے چلنا ہے جہاں تک رہ گئی لیڈرشپ انفارچنیڈلی ہم نے اپنے ینگسٹر کو نوارس چھوڑ دیا ٹھیک ہے ہمارے پرفیشنل میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے لیکن ہم نے ان سے سچ بولنا بھی چھوڑ دیا ہم انہیں نہیں بتاتے کہ آپ کے لئے ضروری کیا ہے ہم انہیں نہیں بتاتے کہ یہ الیکشن یہ پارٹ آف پرفیشنل نہیں ہے یہ پرفیشنل کا بائی پروڈکٹ ہے ہم جب الیکشن لڑے ہوتے ہیں تو صرف بہت ہی صرف الیکشن کی کرتے ہیں ہم انہیں بالکل کہنا پسان نہیں کرتے ہیں میں ایک بات کیا کرتا ہوں ہمیشہ کہ پرفیشنل میں نام پیدا کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ ہے کہ آپ الیکشنل لڑ کے عوضہ حاصل کر کے آپ اپنا نام پیدا کرنے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہارڈ ورکنگ بن کے آپ فائل کے ساتھ محبت کر کے کتاب کے ساتھ محبت کر کے ایک اچھے پرفیشنل وکیل بن جائے اور میں یہ بڑا اس میں مجھے بڑی کلیریٹی ہے کہ اگر پرفیشنل کی وجہ سے آپ کا نام بڑا ہوتا ہے دوسری طرف پورڈکٹس میں تو جو پرفیشنل وکیل ہے وہ ایک بڑا نام ہے ایس کمپیرڈو کے آپ کے عوضہ دار ہیں تو لہٰذا میری اپنے چھوٹے بائیوں سے بچوں سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ نہ صرف خود پرفیشنل بنیں اپنے ارتگیت اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو سب سے پہلے وکیل بننے کی تلقییں کریں اگر آپ وکیل بنیں گے تو آپ اپنے سارے فیصلے اچھے کریں گے لیکن اگر آپ وکیل نہیں بن سکیں گے تو آپ بالکل شارٹ کٹ کے چکر میں آپ نے بڑا اچھا یوز کیا ہے کہ الیکشن is not a law field it's a by product of this profession بالکل ٹھیک ہو گیا اچھا بٹر صاحب آپ کی بات کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں کیونکہ آج ہائی کورٹ میں جسٹس نکوی صاحب کے پاس یہ میٹر لگا ہوا تھا اور جو اپیٹیشنز جو فائل ہوئی بھی تھی اس پہ مجھے دیٹیلڈ آرڈر تو نہیں پتا لیکن جب باہر جو ہماری کرنٹلی لیڈرشیپ ہیں انہوں نے آکے بتایا کہ کمیٹی بن رہی ہے وہ کمیٹی اس مسئلے کو سالو کرے گی تو میں اس پہ آپ کے ویوز چاہ رہا ہوں کیا یہ کمیٹی ٹھیک بن رہی ہے کیا یہ کمیٹی فیصلہ کر اس مسئلے کا حل نکال سکے گی اگر نہیں نکال سکے گی تو آپ کے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا شارٹ سلوشن کیا ہے جو کوئی سلوشن اس کا ہو جی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ضروری ہے جی وہ وکلہ جو انجرڈ بھی ہیں اور جیل میں ہیں ان کی بیلپٹیشن کل کی بینڈنگ اینڈسین گلی آرگوپ بھی ہو گیا ہے اور انفارچنلیلی اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ایک تو وہ ضروری ہے دوسرا بات آپ نے کی ہائی کورٹ میں جو پروسیڈنگ چل رہی تھی ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ لیگل سیٹ میں تمہیں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ آج کوئی کمیٹی بنانے کی بات کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو معاملے کو رفع دفع کرنا اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے اس معاملے کا صرف وہی سلوشن ہوگا کہ تمام ذمہ ذران جتنے بھی ہیں چاہے وہ ہماری لیگل فٹینٹی سے ہیں یا وہ ڈاکٹرز کی طرف سے ہیں پیرامیڈکس کی طرف سے ہیں انتظامیہ کی طرف سے ہیں پولیس کی طرف سے ہیں سب کے سب کٹیرے میں کھڑے ہونا ضروری ہے ورنہ یہ ہم پت سے کبھی بھی یہ لیبل نہیں اترے گا کہ ہم نے یہ زیادتی کیا ہے اگر اس کی تھارو انویسکیشن ہو جاتی ہے تمام ذمہ ذران کو کٹیرے میں لائے جاتا ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ بلکل ہم سرکھ روح ہو کے نکلیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اکراس دی بورڈ اکراس دی بورڈ وائٹ کورٹ بلیک کورٹ اور یونی فارم ایڈمیسٹریشن ان سب کو جو 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 ذمہ ذران ہیں ان سب کو جو ہے نا بیفور دی کورٹ ان کا جو ہے نا اس کے لیے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آریڈی پہلے بھی ہمارے پروفیشنل گروپ کے جو ہیڈے ہیں حامل خان صاحب انہوں نے بھی ڈیمانڈ کیا کہ سپریم کورٹ کے جاج ان کی سپر وین میں ایک جوڈیشن کمیشن قیم ہونا چاہیے جو بلکل بغیر کسی کا لحاظ کی اکراس دی بورڈ سارے معاملے کو انکوائر کرے اور ذمہ ذران کا تیین کرے اور ان کے لیے سزا مختص کرے میں سمجھے یہی صرف معاملے کا حل ہے اچھا میں پروگرام کا ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا ہے اور میں بھٹر صاحب آپ سے صرف چاہ رہا ہوں کہ آپ سوسائیٹی کو کوئی میسیج دینا چاہ رہے ہیں اور لیکل فرٹیلٹی جو ہماری ہے اس کو کوئی میسیج دینا چاہ رہے ہیں ینگ لائرز کے لیے آپ نے بڑا اچھا میسیج دیا کہ اپنے پروفیشن کو فرس پریورٹی رکھیں سیکنڈ پریورٹی بھی رکھیں تھرڈ پریورٹی پہ آ کر وہ تھوڑا سا بائی پروڈکٹ اور پولیٹکس کو دیکھیں لیکن پہلی دو پریورٹیز ان کی پروفیشن ہونی چاہیے تو اگر آپ کو سوسائیٹی کو اور جو ہماری پوری لیگر فرٹیلٹی ہے جس میں ہماری کلنٹی لیگر لیڈرشپ آ رہی ہے جس میں ہمارے باقی لائرز آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج ہو تو پلیز آپ وہ دے دیں میں اپنے جو لیگر فرٹیلٹی ہے اس کے حوالے سے اور سپیشلی اپنی جو ہماری سوسائیٹی ہے اس کے حوالے سے کہ آج کل بکلا کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے یا جس طرح ڈسکس کیا جا رہا ہے یقین کریں کہ ہماری کمیونٹی ایسی نہیں ہے یہ چند ہمارے دوست ہیں جو نان پروفیشنل ہیں ان کی چھوٹ چھوٹی گلتیوں کی وجہ سے ان کا معاملات کو صحیح جاج نہ کرنے کی وجہ سے اور ہماری ایسی لیڈرشپ جو پروفیشنل نہیں ہے یہ ان کی وجہ سے آج ہمارا نام اس طرح لیا جا رہا ہے حالانکہ ہم ایک معاشرے کی بہت ہی معزز کمیونٹی سے تعلق ہے ہمارا اگر ہم اپنے ایتھکس اپنے روایات کو واپس لے کے ہیں تو ایک یہ بہت ہی یوزفل کمیونٹی ہے اور اگر ہم ڈس ہارٹ ہو کے تھوڑا بیک فوٹ پہ چلے گا تو اتنا زیادہ نقصان ہو جائے گا کہ پھر سوسائٹی شاید ہمیں اس سرہ نہیں دیکھ سکے گی تو میری سب اپنے چھوٹے بھائیوں سے اپنے ہم اثر دوستوں سے سب سے گزارش ہیں کہ ہم سارے پروفیشنلزم کی طرف آ جائیں ہم معاملات کو سختی سے ٹریٹ کرنا چھوڑ کے اس کو لیگل سائٹ پہ لینا شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو ہم ہمارے لئے بڑا آسان ہستا ہے ہمارے پاس کلم ہے ہمارے پاس پیپر ہے کوٹ تو مطلب لائر کہتا ہے میرا گھر ہے سیکنڈ ہوم ہے اس کے لئے تو آسان ہے کہ وہ وہاں ظاہر ہے اگر کوئی غلط کر رہے تو اس کو کوٹ میں بلالیوں سے آپ یقین کریں کہ اگر ہم اس طرف آ گئے تو ہم نہ صرف زیادہ معزز ہوں گے زیادہ معاشرے میں باختیار ہوں گے اور بہت زیادہ ریسپیکٹ گین کریں گے بٹر صاحب پرگرام کا وقت بھی ختم ہوتا چلتا ہے اور میری دعا ہے کہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ ہمارے ینگ لائرز اور لیگل فیٹلٹی اور جو ہے سوسائٹی اس پہ سنیں اور خاص طور پہ ینگ لائرز اس پر عمل کریں اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے ایسے لیڈر آئیں جن کی وجہ سے ہمیں ایسا سوسائٹی سے رییکشن نہ ملے اور جو سوسائٹی ہمارے ساتھ ہمیں اب سمجھ رئی ہے وہ ایسا نہ سمجھے تو ناظرین پرگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اگلے اگمہمان کے ساتھ میں آپ کے پاس پھیر آؤں گا اللہ حافظ